موسیقی 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 چیزیں ہیں پولٹیکل چیزیں ہوتی رہی ہیں بات کرتے ہیں باقی ہم دیکھ لیں گے ایک بار فون کرنے کا مقصد یہ ہی تھا صدر جاؤں ہی آگے تو بیٹھ ہی لیں گے ہم نہیں نہیں سی تو آپ بے فکر ہے آپ بے فکر نہیں کریں گے نہ ہمیں گشترب کرنا کامرام موستے جی بتائیے میں پیے ہوں صاحب کا پیے ہیں صاحب کا جی جی پپویا جی جی ایم پی صاحب کی بتائیے نا بتائیے مالک بتائیے کیا دیس ہے آدیس تو کچھ نہیں ہے جی کمینٹ یا کہیں کسی کے خلاف بولنا سو سمجھ کی بولنا چاہیے بھئی ہے کسی کے خلاف کسی کے خلاف کسی کے صحیح چیز کے خلاف جو بات جو نارمل میں جو ٹویٹ کرتے ہیں کسی بھی گھٹنا کو لے کے کسی بھی پرستیتی کو لے کے وہی ٹویٹ ہوتا ہے کوئی کسی بھیکتی کے بارے میں کسی چیزوں کے بارے میں کوئی مطلب انہیں نہیں رہتا ہے وہ ٹویٹ جب کوئی گھٹنا گھٹتی ہے تو اجے پولٹیکل ٹویٹ ہوتا ہے تو پولٹیکل ٹویٹ وہ آپ نہ کرتے ہیں لارنس وشنوئی گینگ نے کچھ دینوں پہلے ہی ممبئی کے نسی پی نیتا بابا صدقی کی ہتیا کی ذمہ داری لیتھی پپو یادو حال ہی میں ممبئی جا کر بابا صدقی کے بیٹے جشان صدقی سے ملے تھے اس دوران انہوں نے کہا تھا کہ بابا اور ان کے پریوار کو جلد نیائے ملے گا انہوں نے کہا تھا کی ہتھیاروں اور ساجش کرتاؤں کو ختم کر دیا جائے گا جس کے بعد اب ان کو لارنس گینگ کی طرف سے ڈھمکی ملی ہے سانسط پپو یادو نے ڈھمکی کے بعد سرکشہ گھیرا بڑھانے کی اپیل کی ہے وائی شریڈی سے بڑھ کر زیڈ شریڈی کی سرکشہ ویوست تھا سنشت کرنے کی مانگتی ہے بیورو ریپورٹ نیوز 18 فیمیرا میس انڈیا نکیتہ پوروال مہاکال کے درشن کے لیے پہنچی تھی لیکن تاج پہن کر مہاکال کے درشن کرنے سے بڑا بوال ہو گیا ریپورٹ آپ کو دکھا مہاکال کے درشن کرنے پر ویوان ہو گیا فیمیرا میس انڈیا نکیتہ پوروال نے تاج پہن کر مہاکال کے درشن ہیے ہیں جس کو لے کر مہاکال مندر کے پجاری مہیش شرما نے اس پر آپتی جتائی ہے انہوں نے کہا کہ بھگوان مہاکال اوانتکہ کے راجہ مانے جاتے ہیں اور ان کے سامنے کسی بھی ویفتی کو سر پر پگڑی ٹوپی یا تاج پہن کر جانے کی انمتی نہیں ہے کیونکہ اس سے مندر کی مریادہ کا اُلنگھن ہوتا ہے جو ہماری اجین کی ہی بھالی کا ہے وہ میس انڈیا بنی ہے اور اس کو جو تاج ملا ہے وہ گروہ کی بات اجین کے لئے اور بھگوان مہاکال اسے اور یشش بھی بھی کرے لیکن اس تاج کا بھگوان مہاکال کے سمکش پہن کے جانا کم سے کم تھوڑی سی مریادہ کے انکل نہیں ہے وہ وہاں جا کر وہ تاج ہاتھوں میں لے جا کے بھگوان مہاکال کی یہ دی شرن میں رکھ کے اور اسے پراتنہ کرتی تو اس سے اس کا مان بھی بڑھتا سممان بھی بڑھتا اور تاج جو ہے اس کے جو سر پہ آیا ہے وہ سدیو بنا بھی رہے ایسی بھگوان سے پراتنہ تھی لیکن مریادہ کے انکل ایسے لوگوں کو کام کرنا چاہیے سممینا میں سندیا مدی پردیش کے اجین کے مہاکال مندر میں درشن کے لیے پہنچی تھی جس وقت نکیتا درشن کر رہی تھی اس وقت ان کے سر پر تاج تھا انہوں نے تاج پہن کر مہاکال کے درشن کیے اب اسے لے کر نیا شروع ہو گیا ہے مہاکال مندر کے مہیش پجاری نے مس نکیتا کے مندر درشن کو لے کر سوال کھڑے کی اور کہا کہ مہاکال مندر کی کچھ مریادہ ہے یہاں کا ایک پروٹوکال بھی ہے اور ایک ڈریس کوٹ بھی ہے ڈریس کوٹ جو ہے اس کی مریادہ کا پالن کرنا ہوتا ہے بھگوان مہاکال اوانتکہ کے راجہ ہیں اور راجہ کے سامنے جانے کے کچھ نیم ہوتے ہیں جن کا دھیان رکھنا ضرور ہے مہاکال کے سامنے نہ تو پگڑی باندھ کر نہ سر پر کفن یا کپڑا باندھ کر اور نہ ٹوپی پہن کر جاتے ہیں یہ مہاکال مہاراج کے راجہ دھی راج کی مریادہ ہے اور اس کا پالن بھی مندر سمیتی 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 پر کرتی ہے لیکن جس وقت فیمینا میس انڈیا نکیتا پوروال درشن کر رہی تھی تو انہوں نے تاج پہن ہوا تھا جس کو لے کر سوشل میڈیا میں جم کر چرچ ہو رہی ہے کچھ لوگ کا کہنا ہے کہ ہو سکتا ہے فیمینا میس انڈیا نکیتا پوروال کو ان نیموں کے میرے سرپ ایسے ہی بنائے رکھ رہی وہ ہی کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ نکیتا کو بھگوان مہاکال کے درشن کے پہلے نیموں کے بارے میں پتا ہونا چاہیے تھا اور انہیں مافی مانگنی چاہیے حقیقت چاہے جو ہو لیکن سوشل میڈیا میں یہ ویڈیو تیزی سے وائرل ہو رہا ہے اور لوگ اس پر خوب چرچہ کر رہے ہیں بیورو ریپورٹ نیوز 18 یوپی کے کئی شہروں میں جنگلی جانوروں کی دہشت کی خبریں سامنے آئیں لیکن ایک گاؤں ایسا ہے جہاں پہلی ہے سامپوں کی دہشت اور لوگ کہہ رہے ہیں اوہ سامپ گھر مت آنا دلی کے قریب ناغ لوگ دلی سے صرف 50 کلومیٹر کی دوری پر ناغ کا آتنک دلی کے قریب ہاپڑ کو لوگ اب ناغ لوگ کہہ کر بلانے لگے ہے اس کی وجہ ہے یہاں فیلہ سامپوں کا آتنک ہاپڑ میں سامپوں کے نکلنے کی گھٹناؤ میں تیزی سے اضافہ دیکھنے کو ملا ہے ہاپڑ میں پچھلے ایک ماہ میں سیکڑوں ساپ پکڑے جا چکے ہیں ہاپڑ کے صدرپور گاؤ میں سامپ کی کٹنے سے تین لوگوں کی موت کے بعد سامپ کی اتنی دہشت بڑھ گئی ہے کہ گرامید گھر چھوڑنے کو مجبور ہے صدرپور گاؤ میں سامپ نے اب تک چھے لوگوں کو ڈس ہے سامپ کے ڈر کے چلتے لوگ ایک جگہ اکھٹا ہو کر چار پائی پر سوتے ہیں گاؤ میں لوگ پہر دے رہے ہیں آخر ہاپڑ میں دیپاولی سے پہلے کیوں نکل رہے ہیں سامپ لوگوں کو کیوں ڈس رہے ہیں سامپ کیا ہے رہس ی سامپ کا پورا سچ دیش کی راز دانی دلی سے مہز 50 کلومیٹر دور ہاپور جنپت کے شدرپور گاؤں میں ان دنوں سامپ تک خوف ہے سامپ کی تہشت اتنی ہے کہ گاؤں کے لوگ درے اور سہ میں ہوئے ہیں ہاپ ریٹ سناک کے علاوہ ان کئی پرجاتیوں کے سامپ کے نکلنے کی گھٹنائے ہوئی ہیں پچھلے ایک سفتاح سے سامپ دوارہ لوگوں کو ڈس نے کی گھٹنائے بڑھ گئی ہیں سامپ کی دہشت کے چلتے کئی پریوار گاؤں چھوڑ کر چلے گئے ہیں جو لوگ گاؤں میں بچے ہیں وہ ایک چوپ پر ٹینٹ لگا کر نیچے چار پائی بچھا کر ایک ساتھ سونے کو مجبور ہے کچھ لوگ رات میں سوتے ہیں جب کی باقی لوگ پہرہ دیتے ہیں ونوی بھاگ کی کئی ٹیمیں سامپوں کو پکڑنے میں لگی ہے ونوی بھاگ گاؤں میں 5 سے 6 سامپ بیتے ایک سفتہ ہمیں پکڑے ضرور ہیں لیکن گرامیڑوں کا دعویٰ ہے کہ جو سامپ لوگوں کو ڈس رہا ہے وہ اب ہی تک پکڑ میں نہیں آیا ہے سدربور گاؤں میں ہر گھر کے باہر یہ پوسٹر دیکھئے ان پوسٹر کے ساتھ نیچے ایک نشان بنا ہوا ہے گاؤں کے لوگوں نے ٹونا ٹوٹکا کے چلتے سامپ کا نشان بنایا ہے گاؤں کے لوگوں کا کہنا ہے کہ گھر کے باہر اس طرح سامپ کا نشان بنانے گھر لیوگ ہم ٹونا ٹونا